جو زبردست اور آسان نہاری کی ریسیپی لائی ہوں اس ریسیپی میں آپ سیکھیں گے کہ کس طرح سے ریسٹورنٹ سے زیادہ مزیدار اور بہتر نہاری آپ اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں اور اس کا ریزلٹ کوئی اتنا ایک اچھا آئے گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا نہاری بنانے کے لیے میں نے ون کےجی بھونگ کا گوشت لے لیا ہے گوشت کی کوالٹی جتنی زیادہ اچھی ہوگی اتنی زیادہ نہاری آپ کی اچھی بن کے آئے گی میٹ کے میں بڑے بڑے پیسیز کاٹ لوں گی اس کے پیسیز بڑے ہی رکھے جاتے ہیں اس کے لیے یہ چونکہ نلی نہاری ہے تو ہم اس کے لیے گودے والی ہڈی کا یوز کریں گے اس طرح سے دو بڑی بڑی ہڈیاں لے رہی ہیں جو گودے سے بھری ہوئی ہیں میٹ کو میں نے کاٹ لیا ہے اس طرح کے آپ نے پیسیز رکھنے ہیں اس کے بہت چھوٹے پیسیز نہیں کاٹنے ہیں پھر یہ بالکل ہی ریشہ ریشہ ہو جاتی ہے نہاری بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ککر لے لیا اس میں ایک کپ آئل لے لیں گے آئل اس میں تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے آپ کم بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس میں ادرک لسن کا پیس دو ٹیبل سپون میں نے ڈال دی ہے اور ساتھ ہی اس میں میٹ ایڈ کر دیں گے میٹ کو ہلکا سا بس بھوننا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے آئل میں جانے کے بعد میٹ تھوڑا بہت پانی چھوڑے گا تو اس میں ہم گھر کے مسالے ایڈ کر دیں گے سرخ میرچ ایک ٹیبل سپون دنیا پاودر ایک ٹیبل سپون زیرہ ون ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون اور نمک ون ٹی سپون نمک ہم اس لیے کام ڈالیں گے کہ ہم اس کے اندر نہاری مسالہ دو ٹیبل سپون یوز کر رہے ہیں تو اس میں بھی نمک ہوگا سونف ون ٹی سپون ادرک پاودر ون ٹی سپون یہ سونٹ پاودر ہے سونف اور ادرک پاودر کی وجہ سے ہی نہاری کا اصل ذائقہ نکل کے آتا ہے سونف کو بھی میں نے ہلکا سا گرائنڈ کر کے پیس کے یوز کیا ہے اب اس میں بون کو ایڈ کر دیں گے دونوں ہڈیاں شامل کر کے تھوڑا سا اس کو اوپر نیچے کر دیں گے اور اس میں گرم پانی نیم گرم پانی آپ نے یوز کرنا ہے تھنڈا پانی نہیں ڈالنا ہڈی کے ساتھ گوشت کو بھوننے کے بعد ہم اس میں دو لٹر پانی ایڈ کریں گے پانی اتنا ڈالنا ہے کہ وہ ککر کی سطح سے نیچے رہے ککر کو آپ بہت احتیاط سے یوز کیا کریں پانی اور ڈکن کے درمیان اتنا سا فاصلہ ہونا چاہیے کہ اس میں سٹیم پیدا ہو جائے سٹیم کے لیے جگہ چھوڑنی ہوتی ہے بس اس طرح سے اتنا پانی ڈالا کہ تمام ہٹی اور گوشت جو ہے وہ اس کے اندر ڈوب جائے اب اس کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک بوائل نہیں آئے گا ہم ککر کو اوپر سے نہیں ڈکیں گے تمام جھاگو گیرہ اس طرح سے جب بوائل آجائے ختم ہو جائیں تو پھر ہم نے اس کا ڈکن لگانا ہے 45 منٹ کے لیے درمیانی آنچ پہ میں نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا جب تک میٹ گلتا ہے ہم نیکس پروسس پہ آ جاتے ہیں ایک کڑائی میں میں نے ایک کپ آٹا لے لیا گہوں کا آٹا لینا ہے میدہ نہیں لینا ہلکی آنچ پہ اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جب اس میں سے خوشبو آنے لگے گی تو ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے چھولے کی آنچ کو بند کر دیں گے ایک ہاتھ میں ہینڈ وسک لینا ہے اور ایک طرف سے اس طرح سے پانی ڈالتے جانا ہے تاکہ کوئی لامپس وغیرہ نہ بنیں اسی سے ہماری نہاری میں تھکنس آئے گی اگر آٹا اچھا بنا ہوا نہیں ہوگا تو نہاری کا ذائقہ اچھا نہیں آئے گا اس لیے میک شور کہ یہاں پر آپ نے بہت اچھے دیکھے سے آٹے کی بنائی کر لینی ہے اور یہ گول بنا کے رکھ لینا ہے آپ کوکر کھولتے ہیں میٹ کو چیک کر لیں گے کہ میٹ کس طرح سے گل گیا ہے یا اس میں کچھ کسر باقی ہے جو اوپر تری آئے گی اس کو ہم نے پہلے ریموو کر لینا ہے ایک پیالی میں نکال لینا ہے کیونکہ جب آٹا ڈالیں گے تو یہ ساری تری جو ہے وہ آٹا جذب کر لیتا ہے اور نہاری کی جو شکل ہے وہ اچھی نہیں بنتی سارا آئیل روگن اوپر سے ہم نے اتار لینا ہے ہڈی کو ریموو کر دیں گے اور گودہ نکال لیں گے میٹ اچھا سا گل گیا ہے اب سارا گوشت ہم کڑائی کے اندر نکال لیں گے اور جتنا بھی ککر کے اندر اس کا شوربہ بچا ہے وہ بھی کڑائی میں ایڈ کر دیں گے شوربے کو احتیاط سے نکال لیں گے تاکہ ہڈی کا اگر کوئی ذرہ وغیرہ ہے چھوٹے ذرہات ہیں تو وہ ککر میں ہی رہ جائیں اب ہلکی آنچ پہ اس کو پندرہ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ تمام جو ذائقیں ہیں وہ یک جان ہو جائیں پندرہ منٹ بعد ہم اس کے اندر روگن اور مش کو ایڈ کر دیں گے ہڈی میں سے ہم نے نلی کو نکال لیا تھا اور اس کو بھی اس روگن میں ایڈ کر دیا تھا اس کو ہم اپنی نیاری میں ایڈ کر دیں گے ہوتل والے بھی اسی طرح سے ہی میخ اور روگن کو الگ رکھتے ہیں اور پلیٹ دو پلیٹ کے حساب سے پھر اوپر سے ڈال کے دے دیتے ہیں بہت ہی زبردست سی خوشبودار سی نیاری بن کے ریڈی ہو گئی ہے اس کو نان کے ساتھ سرب کریں گے ہری مرچیں لیمون ادرک کے سلائسز کے ساتھ اب آپ بھی نیاری گھر میں بنائیں اور کمنٹ باکس میں آ کر مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں نیاری کیسی بنی اور اگر ریسیپی اچھی لگی تو ایک لائک تو بنتا ہے یہ چینل کو سبسکرائب کر دیں میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے نئی نئی ریسیپیز کے لیے نیکس ٹائم کسی نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ